اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آج کی دعا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی اور یہ سورة الفرخان آیان نمبر سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس ہے رَبَّنَا إِسْرِفْ أَنَّا عَزَابَ جَهَنَّمَ إِنَّا عَزَابَهَ كَانَ غَرَامًا إِنَّا حَسَعَتْ مُسْتَقَرًا وَمَقَامًا اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کی عذاب پرے رکھ مطلب پرے رکھ دور رکھ دوزخ کی عذاب ہم سے دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے بے شک وہ ٹھینے اور رہنے کے لاحظ سے بدترین جگہ ہے تو یہاں پر اللہ سے ہم کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ٹھینے اور رہنے کے لیے وہ بدترین جگہ ہے دیکھیں جب جہنم کی آگ کی بات ہوتی تو آگ جو ہے نا بہت زیادہ مطلب انسان ڈر جاتا اب اس کا دیکھئے میننگ ورٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب اسرف پھیر دے کیا پھیر دے جو اب یہ عذاب کے بارے میں اَنَّا ہم سے عذاب جہنم جہنم کا عذاب اِنَّا عذابَهَا کیونکہ اس کا عذاب کانا ہے گرامہ جان کے لاغو مطلب جان لینے والا اِنَّا یقیناً وہ ساعت بہت برا ہے بہت برا ہے مستقرر ٹھینے کی جگہ وَمَقَامَا خائمگا مطلب قیام گابل کے جو بولتے ہیں نا اس طرح تو جہنم یہاں پر بھر رہے ہیں ساتھ مستقرر مقامہ بہت ہی حولناکی جہنم کی حولناکی آگ آپ سونچیں جو ہم سورت الملک میں بھی تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْقَيْزِ تو آگ کیسی بھڑکتی زور زور سے بھڑکتی اور کچھ آیتوں میں آتا ہے ایسی آباس آتی شہیخوں جیسا گدھا جیسا چیختا نا اس طرح تو آگ ایسا بھڑکتے رہتی جہنم کی تو یہاں ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ ربنا اسریف انہا عذاب جہنم انہا عذابہا کانا غرامہ انہا ساتھ مستقرر و مقامہ جو ہم کو وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب دور رکھ ہم سے اس عذاب کو کونسا عذاب دوزخ کا بے شک اس کا عذاب بہت ہی برا ہے تو اور ایسا ہے یہ غرامہ مطلب چمٹ جانے والے چپک جانے والا آپ سے نکلنے والا نہیں تو اللہ سے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا چپکنے والا عذاب چمٹنے والا اس کو ہٹا دے انہا ساتھ مستقروں و مقامہ بے شک وہ برے جگہ ہے ٹھیرنے والے اور رہنے کے لئے مطلب مستقر قرار سے ہے رہنے کی جگہ اور مقامہ رک جانا رہنا ٹھیرنا اور رکنا تو بتا رہے ہیں کہ یہ ٹھیرنا اور رکنے کے لئے ساعت ساعت سے ہے بہت برا ٹھکانہ ہے تو آپ دیکھئے جب یہ جہنم کی بات ہو رہی تو جب ہم کچن میں کام کرتے ہیں خواتین اکثر آپ دیکھیں اگر کبھی پانی بوائل ہو رہا غلطی سے بھی اس کی بھاپ لگ جاتی پورا آپ دیکھیں سکن خراب ہو جاتا اور لال ہو جاتا جلنا شروع ہو جاتا پھر آپ کو کچھ نہ کچھ وائنٹمنٹ لگانا پڑتا اگر چھیٹے اچھل جائے دیکھیں تیل کے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا آگ کی بات ہو رہی اور یہ آگ کئی گناہ زیادہ ہے دوزخ کی آگ تو اس سے بچنے کے لئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو بہت بترین ٹھکانہ ہے اور چمٹ جانے والا عذاب ہے آپ اس کو دور کرو کیونکہ ہم نہیں چاہتے دوزخ کی آگ اور ہم ہمیشہ کیا دعا کرتے اللہ ہم کو دوزخ کی عذاب سے بچائے تو یہاں پر ہم جو دعا میں ہم مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب پرے کر دے دور کر دے کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے کیونکہ یہاں پر کیا بل رہے ہیں اِنَّا عذابہ کانہ غرامہ چپک جانے والا ہے چمٹ جانے والا ہے اور پھر اِنَّا ساتھ اور یہ بہت بری چیزیں مستقروں و مقامہ اور رہنے کے لحاظ سے بھی اور بہترین جگہ ٹھہرنے کے لئے بھی تو کوئی بھی ایسی جگہ آپ دیکھیں کبھی ہیٹ ہو کبھی آپ گرمی میں آپ اور کریں جب سپیشلی بعض ایشین کانٹریز میں بہت زیادہ گرمی رہتی تو وہ باہر بھی نہیں نکلتے تو یہ عذابہ جہنم کتنی زیادہ گرمی آگ دہکری ہوں گی تو یہ ایک بار ہم ریپیٹ کرتے رَبَّنَا أَصْرِفْ أَنَّا أَزَابَهَا جَهَنَّمَا إِنَّا أَزَابَ جَهَنَّمَا إِنَّا أَزَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّا حَسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب پرے کر دے دور کر دے کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا چپک جانے والا ہے بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی لحاظ سے بدترین جگہ ہے جزاک اللہ خیر انکسیرہ